اور اسی لحاظ سے قرآن نے تو یہ بھی فرمایا ہے رب نے کہا ہے کہ سود لینے اور دینے والے سے رب کی اور اس کے نبی کی جنگ ہے آج میں اور آپ اپنا فلسفہ لے کر آتے ہیں اپنے کندھوں پر ان حکمرانوں کو بٹھاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ جو ملک ہے یہ سود کے بغیر نہیں چل سکتا اس لیے کہ پورے دنیا کے اندر سود کا نظام قائم ہے اگر ہم اس سود کے نظام کو چھوڑ دیں گے اور تجارت کے نظام کو اپنائیں گے تو ہم دنیا سے کٹ جائیں گے ہم پتھر کے زمانے کی طرف بھیج دیے جائیں گے یہ وقت کا ہر حکمران آنے والا میں نام نہیں لیتا پارٹیز کا پارٹیز کے نام تو ان کے اوپر صرف ایک لیبل کے طور پر ہیں ان کے اوپر ایک غلاف کے طور پر ہیں یہ ایک ہی خاندان کے ایک ہی نظام کے پروردہ ہیں جو ستر سال سے پاکستان کی جڑوں کو کھوکلا کر رہے ہیں سیاست پر بات میں اس لیے کروں گا کہ ہم نے اس کو بھی سمجھا ہے کہ یہ سیاست دین کا حصہ نہیں ہے یہ دین کا حصہ ہے بلکہ قرآن نے تو کہا ہے کہ سیاست بنی اسرائیل کے انبیاء کا شیوہ رہا ہے اور مجھے بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ریاست مدینہ قائم نہیں فرمائی تھی جبکہ خود رب یہ فرماتا ہے کہ اللہ کے نبی کی زبان سے کوئی بات حق کے سوا رب کی اذن اور اس کی اجازت کے سوا نہیں نکلتی ہے یہ کس طرح ممکن ہے پیارے نبی نے اتنی خوبصورت اور اتنی بہترین اور اتنی عالی ریاست قائم فرمائی ہے مدینہ کی اس لیے عالی ہے کہ وہ انسانیت کی فلاح والی ریاست تھی اسلامی ریاست ایسی تھی کہ جس کے اندر تمام لوگوں کو برابر کے حقوق حاصل تھے آج ہم دربدر کی جو ٹھوکر کھاتے ہیں آج جو ہم یہ کہتے ہیں کہ سیاست کا دین سے تعلق نہیں ہے آپ میں سے علماء بھی یہاں بیٹھے ہیں میں ایک ہی آیت پڑھتا ہوں کہیں سے اس کا ترجمہ کر لیجئے کسی طریقے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کر لیجئے اگر یہ بات سچ ثابت نہیں ہوتی ہے اور قرآن نے ایک جگہ نہیں تین جگہ پہ یہ بات فرمائی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظلمیہ میں بے صدی جو مقاصد ہیں قرآن کیا کہتا ہے ہوا اللذی ارسل رسولہو بالہداوہ دین الحق اللی یظہرہو علی الدین کلی ولو کریہ المشریف ہوا اللذی وہ ذات ہے ارسل رسولہو جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے معبوس کیا ہے نبوت عطا فرمائی ہے اس منصب پر فائز کیا ہے کس چیز کے ساتھ ہدایت کے ساتھ دین حق زندگی گزارنے کا وہ طریقہ کہ جو رب نے پسند فرمایا ہے وہ پورا دین دے کر اپنے نبی کو بھیجا ہے اور صرف مسجدوں کے اندر اعلان کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے نمازوں کے اندر تلاوت کے لیے نہیں بھیجا ہے بلکہ فرمایا لی یظہرہوالدین کلی اسے ظاہر کر دے غالب کر دے اسی کا سکہ چلے اسی کا حکم چلے پوری دنیا کے اندر اس کام کے لیے نبی کو معبوس کیا ہے شاہے اس کے بدلے میں مشرقین کتنی ہی سازشے کریں ان کو ناغوار گزرے مجھے بتائیے کہ اس آیت کے اندر تو نظام کی بات کی گئی ہے کہ فیصلے کی طاقت قوت نافذہ اللہ رب رحمان کے دیئے ہوئے اس قرآن کے نظام کے مطابق ہونی شاہے